بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل نوشن کا کچن آپ سب لوگ کیسے ہیں آئے ہوپا آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آج ہم ہم ہنانے والے ہیں املی کے جوس کی ریسپی یہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی کم انگریڈنس میں ہم ہنائیں گے رمضان میں بہت زیادہ جو ہے وہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی جوسز کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج جو ہم ہنارے ہیں وہ املی کا جوس وہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور آپ اسے سیف بھی کر سکتے ہیں ون منت کے لئے اور بہت ہی کم انگریڈنس میں اور گھر کے انگریڈنس سے ہمارا املی کا جوس ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسپی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے پھر اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ میری ریسپی کو شیئر کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں املی کا جوس بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم املی کا جوس بنانے کے لئے میں نے ایک پتیلی لے لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے شامل کریں گے ہم املی املی میں نے ٹو کپ لی ہے اور ون کپ پانی میں نے املی کے اندر ڈالا تھا اور ایک گھنٹے کے لئے بھگو کر رد دی تھی میں نے املی جو ہے تو وہی والی جو املی ہے وہ ہم پتیلی میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم فور کپ پانی لیں گے یہ میں تیسرا کپ لے رہی ہوں اب ہم چوتھا کپ جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے اب ہم نے اچھی طرح جو ہے اس کو مکس کرنا ہے اور بیس منٹ کے لئے پکانا ہے املی کو لو فلیم کے اوپر اور اتنا پکانا ہے کہ گیٹک سے جو املی ہے وہ اترنا شروع ہو جائے اب ہم املی کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے اندر ہم ایک فرائی پین لے لیتے ہیں اس میں ون ٹی سپون ہم زیرہ ڈالیں گے زیرے کو لو فلیم پہ ہم نے ہلکہ ہلکہ سا بھوننا ہے ہم نے بہت زیادہ ڈراؤن نہیں کرنا اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ خوشبو آنے لگے تو ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے زیرہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکالتے ہیں املی ہماری جو ہے دیکھیں وہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے ایک بڑی سائز کی چھنی لے لیا نیچے باول رکھا ہے اب ہم املی کو چھان لیتے ہیں اچھی طرح سارا پانی جو ہے املی کا وہ میں نے ڈال لیا چھنی میں اب سپون کی مزد سے اچھی طرح ہم اسے دبا دبا کر جس کا پل پھے وہ نکالیں گے پانی دیکھیں ہمارا املی کا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پتیلی کے اندر ڈال دے ہیں دوبارہ اب ہم نے دوبارہ پتیلی لے لی ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے چھنا ہوا جو پانی ہے وہ ڈال لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی ہم ون کپ لے رہے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں چینی کے جگہ جو ہے گھڑ کا ایسا مال بھی کر سکتے ہیں گھڑ اگر آپ لیں گے تو گھڑ آپ ہاف کپ لیجئے گا چینی کو اب ہم نے اچھی طرح ڈیزولف کرنا ہے پانی کے اندر چینی جو ہے وہ دیکھیں اچھی طرح ڈیزولف ہو گئی ہے اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے بھنا ہوا زیرہ بھنا ہوا زیرہ میں ون فورٹی سپون لے رہی ہوں اگر اس کا فلیور زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالا نمک اس سے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے جو کالا نمک بھی ہم اس میں شامل کر لیتی ہیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں لیمن کا جوس لیمن کا جوس جو ہے وہ ہم ٹو ٹیبل سپون لیں گے لیمن کا جوس بھی میں نے ڈال لیا ہے اب ہم اس کو اچھا طرح مکس کریں گے اور لو فلیم پہ ہم اسے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکائیں گے جوس جو ہے ایملی کا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اسے تھنڈا کریں گے جوس ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے گلاس کو ہم نے آلریڈی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم ایملی کا تھنڈا تھنڈا جوس جو ہے وہ گلاس کے اندر ڈالیں گے نیکسٹ ہم اس کے اندر برف ڈالیں گے جوس جتنے تھنڈے ہوتے ہیں وہ پینے میں اتنے ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ اسے اچھی طرح جوس کو چل کرئے گا اتنا ہی پینے میں آپ کو اچھا لگے گا اور بہت ہی پینے میں لائٹ لگے گا انشاءاللہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان کے اندر افتاری کے اندر انشاءاللہ آپ کو پینے میں بہت ہی اچھا لگے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میں نے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ